وَلَقَدْ يَسَّوْنَاً قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ وَنُوسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہاں جو نوسک ہے یہ بنیادی طور پر راستہ اور طریقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آج جو بات بتلائی جا رہی ہے اس کے زمن میں میں آپ کا ذہن کھول دوں تھوڑی سی تشریح کے لیے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اہلِ مکہ اور کفار اور مشرقین بھی خود ساختہ کچھ جانوروں کو حرام کرا دے دیتے تھے مثلا ایسی مادہ جانور جو پانچ بچے جان لیتی وہ کہتے اب یہ ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے اسی طرح جو بتوں کے نام کے اوپر وقف ہوتا تھا کسی جانور کا بچہ وہ بھی کہتے تھے جی اب یہ ہمارے اوپر حرام ہو گیا ہے تو مسلمانوں کے آقامات یہ تھے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑا کہ جو جانور لڑھک کے مر جائے اور جس جانور کو زبا نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے تو ان کا اطراز یہ تھا کہ جس کو یہ خود مار دیں یعنی زبا کر کے وہ تو حلال ہے اور جس کو اللہ مار دے اس کو یہ حلال نہیں مانتے یہ اس طرح کے ان کے اطرازات تھے تو اللہ نے ایک اصولی طور پر ان کے اطراز کا جواب دیا اللہ فرما رہے کہ معبوب انہیں کہہ دیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ رکھ دیا ہے تو ان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں لڑائی اور جگڑا کریں جو چیز ان کے اوپر حرام تھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی امت میں آپ کے لوگوں کے لیے حلال کر دی گئی ہو تو اسی طرح یہ آیتیں اوبار کا دیکھیں گے تو مزید مسئلے کی وضاعت ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَقًا هُمْ نَاسِقُوْهُ فَلَا يُنَازِئُنَّكَ فِي الْعَمْرِ وَدْعُ الْعَرَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَمْ مُسْتَقِيمٌ لِكُلِّ اُمَّتٍ لَامْ حَرْفِ جَارَا ہے کے لیے اس کا معنی ہے کُلِّ اُمَّتٍ ہم نے ہر امت کے لیے جَعَلْنَا بنا دیا ہے ہم نے منسہ کا عبادت کا ایک طریقہ ہم نے مقرر کر دیا ہے عبادت کی جگہ عبادت کا وقت ہم نے مقرر کر دیا ہے ہم ناسکو ہو وہ جس طریقے کے مطابق ناسکو ہو اس کی وہ عبادت کرتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق وہ اس کے عبادت کرتے ہیں ہم حاج کے دوران ایک جملہ پڑھتے اور سنتے ہیں مناسے کے حاج تو مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کو پرفام کرنا یہ مناسے کہلاتا ہے قربانی کے لیے بھی جو ہے وہ منسہ کا لفظ استعمال ہوا وہاں سے ہم یہ بھی سمجھیں قل انسلاتی و نوسو کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق جانور زبا کیا جائے اور اس کی عمر بھی اسی کے مطابق ہو تو وہ نوسو کا اور قربانی کہلاتی ہے جیسے ہم نے پڑا کہ قربانی کے جانوروں میں عمروں کا بھی تائین ہے مثلا جو آپ کا بکرا ہے اور بکری ہے اس کی ایک سال مدد مقرر کی گئی ہے جو اس سے بڑا گائے ہے بیل ہے بھینس ہے تو اس کے حوالے سے اس کی دو سال عمر مقرر کی گئی ہے آپ آگے چلے جائیں اونٹ پہ تو اس کی عمر پانچ سال مقرر کی گئی ہے تو منصق میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ وقت بھی متعین ہو اور اس کی جو پرفارمنس کا طریقہ ہے وہ بھی متعین ہو اس کو نوسو کا آ جاتا ہے جیسے مناسے کی حاجیں اب آٹھ زلجہ کو لوگ جاتے ہیں مناب میں عرفات میں مزدلفہ تو یہ آٹھ سے لے کر بارہ تک جو ایام ہیں پانچ اللہ کے بتائے ہوئے وقت اور طریقے کے مطابق جو کریں وہ مناسے کیا جائیں جیسے پہلے دن جمرات کو رمی کرنا زوال سے پہلے ہے اور اگلے دنوں میں جو جمرات کو رمی کرنا ہے وہ زوال کے بعد ہے گو کہ مقامی علماء کا جمع غفیر کی بنا پر آئی یہ فتوہ موجود ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو اب یہ جو زوال ہے یہ کاؤنٹ نہیں کرتا آپ جب مرضی ہے جمرات کی اوپر رمی کر سکتے ہیں یہ ان کے مقامی علماء کا فتوہ موجود ہے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر تو یہ منسک عبادت کا طریقہ ہے جس میں وقت بھی متین ہو اور اس کے پروفارم کرنے کے آوال بھی متین ہو ہم نے ہر امت کیلئے مقرر کر دیا ہے عبادت کا طریقہ ہم ناسک ہو جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں فلا یو نازئنک فی الامر فاکم نفس لا یو نازئنک یہ تاقید ہے یہ اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں یو نازئنہ سے ملتا جلتا یو نازئنہ تو نہیں بولتے لیکن یو نازئنہ کی جو روٹ ہے وہ ہم تقریباً اردو میں بولتے ہیں نزا نزا نون زے الف اور این نزا کس لیے استعمال ہوتا ہے جھگڑے کے لیے وجہ نزا بھئی جھگڑے کی وجہ کیا تھی عمومت جو ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے پرانی زبانوں میں اس میں جو ہے وہ نزا اور یہ چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں فلا یو نازئنہ کا مابوب انہیں چاہیے کہ وہ نزا نہ کریں جھگڑا نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ جھگڑا نہ کریں فیل عمر کسی بھی معاملے میں ان کی عبادت کا طریقہ اپنا تھا مابوب آپ کی عبادت کا طریقہ اپنا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کریں ودو الہ ربے لیکن مابوب آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں اگر آپ کے طریقہ عبادت میں کوئی اتراز کرتا ہے تو ودو آپ دعوت دیتے رہیں آپ بلاتے رہیے الہ ربے کا اپنے رب کے راستے کی طرف اس کو آپ رواداری بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہر عمت کے لیے عبادت کا طریقہ الگ رکھا ہے تو کسی کو کسی کو پر اتراز نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک معاملہ پھر بھی ڈسپیوٹڈ ہے کہ آج ہم تینوں ڈیوائن ریلیجن پر یقین رکھنے والے لوگ یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں بیت المقدس کے دعوے دار ہیں لیکن اللہ تو یہ فرما رہا ہے ہم نے ہر عمت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے معبوب آپ سے انہیں جگڑا نہیں کرنا چاہیے تو مسلمانوں کے پاس اس کی جواز کی دلیل ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے یہودیت اور عیسائیت میں کچھ غیر اللہ کا تصور آ گیا ان کی ٹرینٹی کے پیش نظر اور ان کی ابن اللہ کے حوالے سے جو عقائد ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں خدا کے بیٹے بھی ہیں حضرت عزیر جو ہیں وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں تو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے جو عقائد ہیں وہ بیت المقدس کے پاسبان ہونے کے انہوں نے ان کو لائق نہیں چھوڑا اور انسانیت کی بقا کے لیے مسلمان اس کے زیادہ دعوے دار ہیں انکا لعلا حدن مستقیم انکا بے شک معبوب آپ لعلا یہ جو لام زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ تاقید کے لیے ہوتا ہے ضرور اور تاقید معبوب اللہ حدن آپ ہدایت کے اوپر ہیں اور مستقیم اور ایک ایسی ہدایت اور ایسی اسی دیرہ کے اوپر آپ گامزان ہیں مستقیم جو بالکل سیدھی ہے اس میں بالکل کوئی زیگ زیگ نہیں ہے وہ تو معبوب بڑا سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر آپ موجود ہیں پتہ کیا چال رہا ہے جیسے اللہ اپنے حبیب کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جو ہے وہ پورے کا پورا کھڑا ہونے کا بھی اللہ یقین دلا رہے ہیں معبوب آپ ٹھیک ہیں ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہودی جو ہیں وہ انبیاء کی اولاد ہیں عیسائی انبیاء کی اولاد ہیں تو ان کے طریقے بھی ٹھیک ہوں گے تو اللہ فرما رہے معبوب طریقہ صرف آپ کا ہی ٹھیک ہے لیکن انہیں چاہیے کہ یہ آپ کے اوپر اطراز نہ کریں معبوب اگر یہ جھگڑا کر بھی لیں تو آپ کی سٹیٹیجی کے آونی چاہیے واؤ کمن اور ان اگر جادلو کا اگر وہ آپ سے جدال کریں اگر وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کریں تو جدال ضروری نہیں کہ ڈنڈے سوٹے سے ہو یا مکے اور گسن کے ساتھ ہو جدال علمی حوالے سے ڈیبیٹ کو بھی کہا جاتا ہے وَإِن جادلو کا معبوب وہ آپ سے اگر جھگڑا کریں دلیل کے اعتبار سے فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُوا فَاقَمَنَ فَاسْكُلْ آپ فرما دیجئے کہ اللہ عالم اللہ تبارک و تعالی بہت بہتر جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو بہت بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اور اللہ يحکم بینکم یوم القیامت فی ما کنتم فی تختالفون ابھی تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن مر کے تمہیں سمجھ آ جائے گی اللہ جب حق کا فیصلہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامة قیامت کے دن فی ما فی کا معنی میں ما کا معنی جو کنتم فی ہے جن معاملات میں تم تھے تختالفون اختلاف کرتے تو یہ پاس پرفیکٹ کانٹینیو ہے کہ اللہ تعالی فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے اللہ اس وقت فیصلہ فرما دے گا کنتم تختالفون کانہ بھی تبدیل ہو گیا اور اختالف و یختالفو بھی تبدیل ہو گیا تو پاس پرفیکٹ کانٹینیو بن گیا علم تالم ان اللہ یالم ما فی سمائی والارد انہ ذالک فی کتاب انہ ذالک علاللہ یسیر علم تالم کیا آپ نہیں جانتے اے معبوب کیا آپ نہیں جانتے اے قرآن کے پڑھنے والے کیا تم نہیں جانتے ہو ان اللہ انہ بے شک اللہ اللہ تبارک و تعالی یالم علم رکھتا ہے جانتا ہے ما فی السماء جو کچھ آسمان میں ہے والارد اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب جانتا ہے اب اس سے اللہ بدلانا کیا چاہتے ہیں معبوب یہ جن کی عبادت میں مصروف ہیں وہ تو شاید اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے لیکن معبوب جو آپ کا رب ہے وہ تو زمین و آسمان میں سب کچھ جانتا ہے اور اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ ان کو بڑے پیارے انداز میں تسلی دیں گئی ہے وہ تسلی یہ ہے کہ معبوب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بے خبر ہے ماذا اللہ ان کی ان منافقتوں سے اور ان کے حق کے انکار سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے خبر ہے نہیں یالم و معاف سمائے والعد وہ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان کو جانتا ہے اب اگلا جملہ اگر وہ زمین و آسمان میں سب کچھ کو جانتا ہے تو وہ منکرین کے انکار کو بھی جانتا ہے اور ان کی بد نیتی کو بھی جانتا ہے اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے انہ ذالک فی کتاب یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے انہ ذالک علی اللہ یسیر اور بے شک ہر چیز کا علم ہونا اللہ کے پاس علی اللہ یسیر یہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمْ وَمَا لِزْظُعْلِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ اب ان کی عبادت کا حال ہے مابوب کو تو بتا دیا گیا مابوب ہر امت کا ایک طریقہ کار ہے آپ کا بھی ایک طریقہ کار ہے آپ ٹھیک راستے کی اوپر ہیں اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں تو آپ اللہ کی طرف معاملہ سپود کر دیں اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ تو ہے مابوب آپ کا آپ کی امت کا اور آپ کے رب کا حال لیکن ذرا ان کا حال بھی مابوب دیکھ لیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاوْ کَمَن اور يَعْبُدُونَ یہ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کس کی مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا جیسے کہتے ہیں نا انسان کہ وهم و گمان میں بھی کام نہیں ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم نہ اس کے اوپر کوئی دلیل اللہ نے نازل کی ہے اور نہ انہیں خود اس کے بارے میں کوئی علم ہے وہ ایسے راستے کے جو ہے وہ راہی ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ مَا کَمَنَ جُوْ لَمْ يُنَزِّلْ نہیں اتارا بِهِ اس ان کے طریقہ عبادت اور ان کے خداوں کے متعلق سلطانہ کوئی دلیل کوئی سند کوئی حجت اللہ نے بھی نازل نہیں فرمائی اور مَا کمانا جو لیسا نہیں ہے لَهُمْ ان کے بارے میں ان کو بے ہی علم کسی چیز کا علم مَا بُوْ انہیں بھی کسی چیز کا علم نہیں ہے یعنی ایسے منزل کے یہ مسافر ہیں اور ایسے راستوں کے یہ راہی ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے آج امت کا بھی یہی حال ہے کہ امت جس راستے پہ چلی ہوئی ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے اور اس ان راستوں پہ چلنے والے راہی کبھی اپنی منزلوں کے اوپر نہیں پہنچتے ہم کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتے ہیں نظام حیات سارے کا سارا اس کلمہ کے الٹ ہے تو وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ ہمیں خود پتا نہیں چال رہا کہ امت کس طرف جا رہی ہے وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ نَسِير وَاو کا معنی اور مَا نہیں ہے لِزْظَالِمِينَ ظالموں کے لیے کوئی بھی من نصیر مددگار اور من نصیر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی علمی دلیل کوئی نہ ہو ایک تو ہے مددگار کہ آپ بڑی طاقت کے ساتھ کسی کی مدد کر دیں تو وہ نصیر ہے لیکن علمی حوالے سے بھی ظالم کا پلڑا جو ہے اور اس کا دامن ہمیشہ خالی رہتا ہے ظالم کے پاس اپنے ظلم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے یہ طویل آیت ہے ہم پہلے آدھی آیتوں بار کا پڑھ لیں ہم عموماً ایک جملہ کہتے ہیں کہ فلام بندہ جب گفتگو کر رہا تھا تو اس کے چہرے سے ہی پتا چالنا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طریقے کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے محبوب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ذرا ان کے چہروں کو پہچانیں تو ناپسندیدگی کے اظہار جو ہے وہ ان کے چہروں سے ہی پتا چل جاتا ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا وَاوْ كَمَانَج اور اِذَا کَمَانَا جب تُتْلَا تلاوت کی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان کے اوپر یا ان کے سامنے آیات و نَا ہماری آیات و نشانیاں بیاناتم جو بڑی واضح واضح اور صاف ہوتی ہیں تو تعریفو آپ مابو پہچان لیتے ہیں آپ مرفت حاصل کر سکتے ہیں فِي وَجُوْهِ اللَّذِينَ فِي کا مانا میں وجو چہرے یہ وجہن کی جمع ہے وجو اور یہ ایک سورہ مائدہ کی چھے نمر آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو فَغْسِلُو وجو حَكُم چہرے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پہچان لیتے ہیں مابو فِي وَجُوْهِ اللَّذِينَ كَفَرُ ان لوگوں کے چہروں میں آپ پہچان لیتے ہیں منکر کو ناپسندیدگی کو کفر جنہوں نے کفر کیا ہوتا ہے آپ کفروں کے چہروں سے قرآن مجید سننے کی ناپسندیدگی کے جو آثار ہیں وہ مابو آپ ان کے سامنے دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ایسا فیل ہے عربی میں جو قریب ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی افعال کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے یکادونا مابو قریب ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ یستونا یہ انقریب جپٹ پڑیں گے بِلَّذِينَ ان لوگوں پر یتلونا جو تلاوت کرتے ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیات مابو یہ تو جیسے لگتا ہے پکڑ لیں گے جپٹ پڑیں گے یہ تو قرآن کے بھی ایسے دشمن ہیں لیکن مابو آپ جب قرآن پڑتے ہیں تو ان کے چہروں پر ناپسندگی ناپسندیدگی ہوتی ہے لیکن مابو انہیں یہ بھی بتائیں کہ ایک ناپسندیدگی وہ ہوگی جو اس سے بھی بڑی ہوگی اور تمہارے چہروں سے واضح ہوگی وہ کب ہوگی جب قیامت والے دن تم آگ دیکھو گے تو قرآن سن کے تمہارے چہروں پر ناپسندیدگی آتی ہے وہ جو ناپسندیدگی ہوگی قیامت والے دن وہ اس سے بھی دیدنی ہوگی مابو اکم آکمانا کیا فاکمانا پاس آبی جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے انبی اکم کیا میں آگاہ کر دوں تمہیں بشر من ذالکم با الگ ہے شرن الگ ہے شر برائی کو کہتے ہیں من ذالکم اس سے بھی زیادہ مابو انہیں فرما دیں کہ کیا میں تمہیں آگاہ کر دوں اس سے بھی زیادہ تکلیف دے چیز یعنی تم قرآن سنتے ہو تمہارے چہروں پر ناپسندیدگی آتی ہے تو یہ بڑی ایک ناپسندیدہ چیز ہے لیکن مابو انہیں بتائیں کہ کیا میں اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات تمہیں بتا دوں تو دیکھیں دونوں طرف سٹاپ لگا ہوا ہے من ذالکم کے بعد پہلے بھی توئے ہے اننار کے اور بعد میں بھی توئے ہے درمیان میں ایک جملہ ایسا ذکر کیا کہ جس کو کہا کہ پیچھے اور آگے سے ہٹا کے پڑی یہ مابو اننار جب ان کے چیروں پر ناپسندیدگی مابو دیکھنی ہو تو یہ اس وقت دیکھیں کہ جو ان کو آگ کا سامنا کرتے ہوئے ان کے چیروں کے اوپر ناپسندیدگی آئے گی اور یہ دو زکی آگ دیکھیں گے وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور پھر ان کہا جائے گا وَعَدَهَ یہ وعدہ ہے ہا اس آگ کا اللہ ہو جو اللہ نے کیا ہے اللذینہ ان لوگوں کے ساتھ کفروا جنہوں نے کفر کیا یہ آگ کا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ پورا کر دیا گیا وَبِعْ سَلْمَصِیر اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھی جائے گی جب مریں گے قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا نہیں وَبِعْ سَلْمَصِیر یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور اس کا ادراک انہیں ابھی سے ہو جانا چاہیے ایک آج کی آیات میں آخری مثال پھر ہم انشاءاللہ کل اگلی گفتگو پڑھیں گے کہ انہیں مثال دی جا رہی ہے مکہی مزاج کے لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش پوجہ اور عبادت کرتے ہیں انہیں کہا رہا ہے کہ تم تو ان کی عبادت کرتے ہو جو مکہی بھی نہیں بنا سکتے اور دوسری مثال یہ دی کہ مکہی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو بڑی ایک رزیل سی چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو تم اپنے چیرے اور کھانے پر بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہو اڑا دیتے ہو معبوب جن کی عبادت یہ کرتے ہیں وہ تو مکہی بھی نہیں بنا سکتے اگر سارے جمع بھی ہو جائیں تو دوسری بات یہ کہ یہ مکہی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے اگر مکہی ان کے کھانے سے کوئی ایک آدھ پوائنٹ اور وہ رائی برابر کی کوئی چیز اٹھا کے بھی لے جائے یہ تو اس سے بھی واپس لینے کے لیے جو ہیں وہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتے تو معبوب ذرا غور کریں ان کے طالب کیسے ہیں اور ان کے مطلوب کیسے ہیں طالب تو یہ خود ہیں جن کی فکر بڑی کمزور ہے اور ان کا مطلوب ایسا ہے کہ جو خود بھی اس کو پتا نہیں کہ کیفیت کیا ہے یہ قرآن کا بڑا گلوبل میسیج ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے اور یہ جو صورت ہے اس کے بعد مضامین مکی ہیں جو مدنی صورتیں ہیں ان میں ہر صورت میں خطاب یا ایو اللذینہ آمنوں سے ہیں اور یہ ہے یا ایو الناس اے لوگو تو یہ سورہ حج کے مکی ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا ایو الناس اے لوگو زوربا مسلن ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فستمعو لہو پس اس کو غور سے سنو اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے پس اس کو غور سے سنو ان اللذین تدعون من دون اللہ ان بے شک اللذین جو لوگ تدعون پکارتے ہیں بے شک جن معبودوں کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لیں یخلقو زبابا لیں یخلقو یہ جو لن کا لفظ ہے یہ تاقید پیدا کرنے کے لئے منفی میں ایسی تاقید جو impossible یہ ہم نے سورہ بکرہ میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ معبوب ان کو چیلنج کر دیں کہ یہ قرآن لے آئیں یا قرآن کی ملتی جلتی کو سورت لے آئیں کوئی آئت لے آئیں وہاں لفظ کیا تھا فَيْلَمْ تَفَعْلُ وَلَنْ تَفَعْلُ معبوب یہ نہیں لائیں گے ہرگز نہیں لائیں گے یہ کبھی بھی نہیں لائیں گے تو یہ جو نفی ہے یہ تاقید والی نفی ہے لَنْ يَخْلُقُ یہ پیدا نہیں کر سکیں گے کبھی بھی زبابا مکھی کو یہ تو ایک مکھی کو بھی کبھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا وِجْتَمَعُ اگرچہ ان کے سارے انجینئر جو غیر اللہ ہیں یہ مل بھی جائیں تو اس وقت بھی یہ جمع ہو کر بھی ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے لہو اسی اسی مناسبت سے اور یہ بات دیکھیں آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان ہر چیز پیدا کر چکا ہے اور کر رہا ہے حتیٰ کہ اس نے روبوٹ بھی تیار کر لی ہے لیکن احساسات اور زندگی والی اور لیونگ جو ایک کنڈیشن ہے یہ انسان ابھی تک پیدا نہیں کر پایا اللہ کے نظام کے مطابق چیزیں پیدا ہو رہی ہیں درخت جفتی ہو رہے ہیں جو جانور ہیں ان کا جفتی ہونے کا نظام چل رہا ہے لیکن احساسات اور زندگی ابھی انسان پیدا نہیں کر سکا اور شاید جب احساسات اور زندگی انسان پیدا کرنے کے کسی ٹیکنالوجی کے مرحلے میں آ جائے گا تو پتنی شاید وہ قیامت کا حال ہوگا لیکن انسان ایسا کر نہیں سکتا ساری چیزیں اس نے پیدا کر دی ہیں برطن دونے والا روبوٹ سینسر والی گاڑیاں ہر چیز اس نے اپنی سہولت کے لیے رکھ لی ہے لیکن ابھی زندگی کو وہ پیدا نہیں کر سکا بلکہ ان تخلیقات کی وجہ سے وہ انسانوں میں سے زندگی کو اس نے چھین لیا ہے احساسات انسانوں سے چھین لی ہیں علامہ اقبال نے تقریباً سو سال پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات آجار انسان بیمار ہے کام نہیں کر پاتا ورکنگ نہیں ہے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمارے ہاتھ بنائے ہیں شاید ہمارے ہاتھ اس مقصد کے لیے استعمالی کوئی نہیں کبھی گندے ہی نہیں ہوتے اللہ نے یہ رکھے اس لیے پاؤں بنائے ہیں چلنے کے لیے ہم چلیں جی بڑا سوفیسٹیکیٹڈ شوز پہن کے انسان چل لیتا ہے تو اللہ تعالی کی جو حکمت کے تخلیق کی جو حکمتیں ہیں ان سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے انسان اپنے دماغ کو یوز نہیں کرتا اس کی میموری کام کرنا چھوڑ گئی ہے آپ امام بخاری کی بات سنیں امام بخاری کیا کہتا ہے مجھے پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور حدیث صرف ٹیکسٹ کو نہیں کہتے اس کی چین کو شامل کر کے حدیث کہتے ہیں جیسے انفلا 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 تو پانچ لاکھ حدیثیں ہیں جن میں ماں بخاری فرماتے ہیں دو لاکھ حدیثیں میری تحقیق کے بعد جو بالکل صحیح تھی قابل قبول تھی تو بخاری کتنے سے بنائی ہے جی سات ہزار دو سو پچھتر تو میموری دیکھیں ذرا چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات والے قرآن کو یاد کرنے والا بچہ حافظ قرآن کہلاتا ہے تو کتنا بڑا حافظہ تھا کیونکہ لوگ ڈیپینڈس پہ کرتے تھے آج ڈیپینڈ جو ہے وہ مشینوں کی اوپر ہو گیا ڈیوائسز کی اوپر ہو گیا تو انسان کی میموری نے کام کرنا چھوڑ دیا انسان نے طاقت کو یوٹرلائز نہیں کیا تو طاقت چل نہیں پاتی اللہ فرمارے بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی کام کے لیے دوسری بات دوسرا قضیہ مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے یعنی زندگی یہ پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ الشَّيْعَا لَا يَسْتَنْكِزُوْهُ مِنْهُ دَعُفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ واو کا معنی اور ان اگر يَسْلُبْ سَلَبْ کر لینا ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے تصوف میں کہ شیخ کی جب نظر نہ رہے تو سب کچھ سلب ہو جاتا ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ اگر سلب کر لے چھین لے الزباب مکھی ان سے شیعہ کوئی چیز یہ نہیں مثال کتنی باریک ہے مکھی کتنی ساری چیز چھین کے لے کے جا سکتی ہے مکھی ہے کتنی اس کا مو کتنا ہے اور اس جہاں بیٹھتی ہے وہاں سے اس نے دینا اور لینا کیا ہے تو انتہائی باریک مثال دی مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے محبوب اگر ان کے کھانے سے کوئی چیز مکھی اٹھا کے بھی لے جائے تو لا يستن کے ذو ہو تو وہ اس مکھی جو ہے اس سے کوئی چیز واپس نہیں لا سکتے تو ایک آہ بھر کے کہا گیا دعو فَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کتنا بے بس ہے اَتْطَالِبُ ان کا طالب وَالْمَطْلُوبُ اور کتنا بے بس ہے جس کے یہ جو ان کا مطلوب ہے یہ نہیں کفار کے شرک کی طرف اشارہ ہے مشرکین کے کہ جن بوتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ تو خود سینس لیس ہیں انہیں تو خود پتہ نہیں کہہ میں کس نے بنایا ہے تو دعو فَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ یہ کتنا بے باس ہے ان کا طالب بھی اور کتنا بے باس ہے ان کا مطلوب بھی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جس طرح کہ انہیں قدر کرنے کا حق تھا یہاں پر میں نے کچھ مفصلین کو پڑھا ہے انہوں نے وائزین کی جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ ان کی گوش مالی کی ہے کہ وائزین جب واز کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کو چھوڑ کر وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کو بیان کرتے ہیں علامہ غلام سو سعیدی نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے اور علامہ اقبال کی کچھ اشار کے اوپر بھی انہوں نے گرفت کی ہے تو وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ اوپر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں تو یہ آخری ہمارا سیشن ہوگا سورہ حج کا اللہ ہمیں اپنی توحید کا خالص عرفان نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کی ہمیں حقیقی معنوں میں غلامی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا ہمیں حقیقی معنوں میں غلامی نصیب فرمائے